موسیقی بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام فضا ہے میرا نام تاروں سے ہوں گے ہم کا علام شو ہے آپ کا اپنا تاروں سے کریں باتیں آپ لوگوں پتا ہے میری آج کی پہلی میمان ایک خوبصورت ایکٹریس اور موڈل ہیں اور آپ لوگ پہلے بھی مل چکے ان سے تو دل تھام لیجئے تشریف لاتی ہے ریدار سائیس موسیقی موسیقی ریدار سائیس موسیقی ریدار سائیس موسیقی موسیقی چانے علی مچھی بھی ہم pawn کیوں؟ تو سونا بھی نہیں لگزا تیری شکال بھی ڈڈو علی ہے اور ناک تو واقعی ڈڈو چاہ جنور گئے اچھا کیسی ہے؟ میں پرفیکٹو آپ کیسی ہیں؟ اپنا بڑا خیال رکھ رہی ہے؟ ہاں تھوڑا بہت تھوڑا بہت کیوں؟ کوئی خیال رکھنے والا زندگی ابھی تک نہیں آیا؟ نہیں ابھی تک تو نہیں آیا چیلے ہم آپ کا خیال رکھیں گے ہمارے پاس بہت لوگیں خیال رکھنے کے لیے آئیے آئیے بیٹھئے ناظرین میرے اگلے مہمان پاکستان کے بہت مشہور پلی بیک سنگر ہیں جو نے ہماری پاکستان کی فلموں کو اپنی خوبصورت آواز سے سجا دیا تشریف لاتے ہیں ہمارے والد بیٹھ کیا مزہ آیا لٹ گئے بھری جوانی میں ابھی تک یہ کس کس کو لوٹا ہے آپ نے مجھے بتایا یہ تھی خوبصورت دو خاتون کھڑی ہیں تو پھر دوار اچھا گاتوں میں کیا بات ہے لٹے پٹے گانے تونہ نلچائیاں نظرہ نہ دے اب وارس بیگ صاحب کھلوتے لگی نہیں رہے کہ سنگر ہیں لگی رہا ہیرون تی اپنا گھنا اپنا تی پچرائز کرا رہے ایسے تھوڑی ان کے گانے وائرل ہوتے ہیں جب بھی فضا کے پروگرام میں آتا ہوں ایسی ہی میرا مود اچھا ہو جاتا اچھا ہمارے تیسر مہمان جو ہے نا وہ ایک سرپرائز گیسٹ ہیں اور وہ ایک ایسے سرپرائز گیسٹ ہیں جس کے بارے میں آپ کو بھی نہیں پتا ہوں آپ کو تو پتہ ہی ہونا چاہیئے تھا آپ کو بھی نہیں پتا ہمارے پاس ہے امار بیگ امار کیا حال ہے بلکل ٹھیک ٹاک میری بات سنو یہ تو سرپرائز دے دیا میں نے آپ لوگوں کو آپ کے لئے بھی تھا میں نے کہا تھا جس دن والد صاحب آئیں گے تو والد صاحب کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیئے کہ آپ کے صاحب زادے ہمارے شو پہ آپ کے ساتھ آرے ہیں جو بھی اچھے اچھی خوبصور چہرے ہیں ان کے ساتھ یہ ٹک ٹاک پہ بھی ہے اور فیس بک پہ بھی ہے مجھے بتاتا نہیں ہے میں پاپا کو بتاؤں گا تو میرا پتا کر جائے گا آپ کے خواتے پہ وہ خواتے لکھ کے بیٹھ جائیں گے آئیے آئیے بیٹھئے آئیے آپ یہ بتائیے عموماً جو سنگرز ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ بزنس کریں یا پھر کوئی گرنمنٹ جاپ کریں مگر سنگنگ کی طرف نہ ہے آپ نے کیسے امار کے لئے اتنی سپورٹ کی اور اس کو سپورٹ کرنے کا بلکہ فیصلہ کی فیضہ ایکشیلی اس کی ماہ اور میرا یہی تھا کہ پہلے اس کو پڑھا لیا جائے اب اس نے پڑھ دیا ہے بزنس یہ کر سکتا ہے فیملی بزنس ہے کچھ بھی کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا آٹسٹ ہے اور اس کو زہر دیا ہوں یہ ویسے آپ کو کب پتا چلا یہ تین سال سے گا رہا ہے اوکے آج ہی اس نے گانہ چلی کر دیا ہے مجھول میں یہ آپ کے گانے سنا کرتے تھے یا کہتے تھے انڈری کے اگلیسز لگا دو ریکی مارٹن لگا دو میرے بھی سنتا تھا لیکن برونو مارس کو بہت سنا ہے اور بڑے اچھے اچھے جو بڑے سنگر ان کو سنتا ہے غلاملی صاحب کو اس نے سنا ان کو سامنے بیٹھ کے رہے ہیں اس نے گانہ سنایا انہوں نے کہا گانہ ان کو سنا رہا ہے فیزہ بچپن سے پتا چل جاتا کہ بچہ بڑا ہوگے کیا کریں جیسے تمہارا بچپن پتا چل گیا تو بڑی ہوگے مانگو گی بابا تیری تینڈ دکھا کے تو مانگتی ہوں ہاں ہون بیک صاحب سنگر سن تین آدھا بیٹا بھی سنگر بن گیا ایسا ہی ہے تے چاچا ساڈا ڈاکوسی تے ایدھا بیٹا ہون موبائل سنیچور بن گیا واہ تو دا تار رف بھی انگریز نہیں کراندہ ہے کوئی پوچھے نا تیرا پوتر بھی چھو رہے کنگا نو ہیس موبائل سنیچور ریزہ آپ بھی بتائیے نا کہ آج کل کیا چل رہا ہے کیا کام ہو رہا ہے ک شaw نائے آپ ہے آج کل دو آن لائن برینٹس کے ساتھ ان کے شعرہ کرتی ہوں آج کل یہ آن لائن کام ورہا ہے آن لائن آن لائن آنی 코로나 کی کام لوگا کرو جس کل کرو جانا آقا شایئے آہ آج کل میں شاہرہ vi ہم د Quan آج کل ایسی ہے کرو جانا کی سیکنڈ ویف سٹارٹ ہے اور یونیورسٹیز بھی آف ہو گیا تو گھر بیٹھے ہی آن لائن کام چلے گا شورس کا بھی آن کلاسز بھی آن لائن چل رہے ہوگی کلاسز بھی آن لائن ہو گیا تو کیسے منیج کر لیتی ہیں میرا اور ان کا لب بھی تو آن لائن ہی چل رہا ہاں وہ موبائلتے آن لائن ہون دی ہے تو ریلویڈی لائن تے بہت کے کہنا ہے میں آن لائن ہو گیا آرہا فٹے موٹے آخری فکراتو آنے بات امال آپ بتائیے ہم نے سنا ہے کہ بوڑ کے نیچے بوڑ نہیں لگتا ٹھیک ہے تو آپ نے کیسے ایک بڑے سنگر کے سائے تلے سوچا کہ میں بھی ایک سنگر بنوں گا وہ بھی بڑا سنگر بچپن سے میری پہلی انسپریشن میرے پاپا تھے تو بچپن سے ان کو سن سن کے ان سے سیکھ سیکھے میرے پیرنٹس نے میرے میں ٹیلنٹ دیکھا تو مجھے ساتھ سا پالش کرتے گئے میں سیکھتا گیا تو اب بڑا ہو گیا ہوں تو اب اس کو میں پوٹریک کرنا چاہا رہا ہوں سب کے سامنے تو اس بین ایس جرنی سو فار اچھا وارس بیگ صاحب امار کی لانچنگ آپ خود کر رہے ہیں سپیشلی تو کہیں اس کے پیچھے یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جو مشکلات آپ نے فیس کی ہیں وہ امار کو نہ فیس کرنی پڑے میں نے اس کو باہر اس لیے وجہ تھا کہ پورا وہ وہاں سے ایک پورا پیکج بن کرے خود ہی جوب کرتا تھا اور کانفیڈنس لیول بھی خود آتا ہے کانفیڈنس لیول اس کو پتا ہو کہ اس میں وہ والی فیل نہ آئے ہائے 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 ایڈونٹ لائک دیکھ اچھا مٹا وہ ہونا چاہیے آرٹس تو مٹا وہ ہوتا ہے تو جب اس میں وہ چیزیں سب میں نے دیکھی پھر اس کو آج میں پیش پہ لے کر آئے ہائے کہ آج مجھے نہیں پہتا تھا آپ نے اس سے لائیو سننا ہے تو اس نے کچھ بھی سنی آپ کو کیا بات ہے جی بہت آگا ہے دیکھ ساپ ہے تیوے کیا ہی کہ بچے دی شکل جیڑیا اور اپنے والدین نہ مل دیا پہلا بچہ جیڑی آواز بھی اپنے پہو نہ مل دیا شاہر وقت شاہر وقت آپ ذرا سکرین پر دیکھئے گا آپ نے ان کو دیکھ کر کچھ کومنٹس کرنا ہے اور ہمارے پاس جو کومنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے ان کو کول کہنا ہے کسی کو آپ نے گریس پل کہنا ہے کسی کو آپ نے کہنا ہے اوہ مائی گاڈ اس سو ہانسوم اللہ کتنہ پیارا لگے نہ ہوا تو ہوں گے نا تبیتہ تصویر بتاؤں گی اور آپشنز ہیں ہمارے پاس یہ قائم علی شاہ صاحب چودر شجاد حسین صاحب مشاہد کہ قائم علی شاہ جوانی میں گریس پل ہوں گے کہ قائم علی شاہ آپ کو بہت کول لگ رہے ہے ہائی جی چودر شجاد حسین صاحب آپ کو کیا لگ رہے ہیں گریس پل اور ہنسوم ہمارے پاس اپنے پاس اوپشن آپ کو اس سے ہاتھ دے دیکھیں کتنی حسین لڑکیں آپ کو گریس پل کہہ رہی ہیں لو جی کہ چودر شجاد حسین صاحب گریس پل ہے جب میں پھر شہزادہ چارلس تو چارلس نہیں تو چورلف اب تو شہزادہ چارلس نہیں شہزادہ چارہ سے اور یہ وہ شہزادہ ہے جو خود کہہ رہا ہوتا ہے بادشاہ وہ آکرہ ہے کوئی سن کیوں نہیں فرزا اگر میں شہزادہ چارلس ہونا تو تم میری لیڈی ڈراؤنا ہو اور اس جیسے شہزادہ نا مشاہدے کی محفل میں بھی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے تو وہاں ہی محبت میں میں بادشاہ ہو گیا یقین نہیں آتا کہ بھو بھو مشاہد اللہ صاحب ہینڈسوم یہ کی کر بیٹھیاں کڑی ماں پہ وہ دی بے حرمتی کر بیٹھیاں نافرمانی کر بیٹھیاں کہ تینوں مشاہد اللہ خان صاحب ہینڈسوم لگڑے یا ایک لیوے پس اوپشن نہیں تھا کوئی اور اسی کادلی بیٹھے بچپن صرف سٹھ لگ گئی سی یا کسے فقیر دے گو روٹی چکے دوڑ گئی ساں تینوں مشاہد اللہ صاحب ہینڈسوم لگ رہے نہیں آیا میں تو اٹھے بھو ایک براتھ واپس لیایا ساں چلیں آپ بھی ہینڈسوم ہیں چلو ڈپ کے مروں اچھا مشاہد اللہ صاحب ہم آئے پاس بڑی خوبصورت سی موڈل ایکٹرس ردہ بیٹھی ہیں انہیں نے کہا کہ میں مشاہد اللہ صاحب کو ہینڈسوم قرار کرتی ہوں کیونکہ میں اپنی زندگی ان کے ساتھ جینا چاہتی ہوں اور اگر انہیں اپنی زندگی میرسط بتانے کا فیصلہ نہیں کیا تو اپنی جان دے دوں گی مشاہد اللہ صاحب آپ کے باس یہی موقع ہے جب اتنی خوبصورت بچی آپ کو یہاں پر ہینڈسوم کہہ رہی ہے آپ فالی طور پر اس کا نمبر لے کر اس کو پروپوزن سینڈ کیجئے ہو سکتا ہے کل تک مکرج ہے اس کے دنوں ہمارے پرگرام میں نرمل نے ایک پوائنٹر پڑا تھا جس میں اسی سالہ ایک بزرگ انسان نے ستر سالہ خاتون سے شادی کر لی تھی آج ہم نے ان کو ہمارے پرگرام میں دعوت دیئے ذرا ان سے بات کرتے ہیں آئیے جی کچھے چلے گیا کچھے چلے گیا کہاں کا بھاگاوا دھولا ہمارے سیٹ پر گوسایا کیا کر رہا ہے بھائی ماری ماوں نے ملنی پہ ہی پتہ نی کسے گئی ہے بابا ماری ماوں نے تنیا تک ہی کیا ہوئی ادھر تو آؤ پہلے ماری ماوں نے ملنی پہ ہی ماوں امی ماری ماوں نے لاؤنے پہ ہی اس نہ اببہا نہیں ملنا پہ امی اببو کی بات کر رہے ہو آہ او نے ملنے پہ تو کیوں ڈھونڈ رہو کیا ہوا گیا آصل چاہر شادی سے سارا میک لڑا بڑھائی ہے وہوٹی بڑھیں ہے لیکن مہڈی ماہو نہیں ملنی پہ جب آبا نہیں ملنا پہا ہاں میں میک بات کو سنو محبا بھی ایک تیریہ سے لمیاں لمیاں سنویا جیدی آپ لمیاں اڑیاں لمیاں گلا کرینی ہے ہاں مانے لڑیاں مانے لڑیاں اگر ایک کسی آگستہ میرے پار اگر دن مور کیا جلد ہے آئے 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 کیا کہ پابا جی یہ تریجانا نہیں ہے یا ناز سٹول لے ہی پھر دے رہو اے بات میجان تیرا کی شیالا میں آئے 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 مہنم سڑک بار کر دے رہو لے آئے گیا ہو یا اے میں گا 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 آیا میری جا گا آکھے میں کبراء لے پیا پیا گا تو سکو میٹا بڑا بڑا ککھا باد کرلا ورنو تھا ریکھ رہی گیا مزرگو آپ لوگ بیٹھے دوسری تشریف رکھیں مزرگو آپ نے چھوٹ نکی ہے کیا آپ کیا آپ کیوں میں واقعا بمید رلی رہی آنک و شاہے ہیں صلحا دے ہیں صلحا دنگے میں جوڑا ہے ملد متلامیک نہیں ملد اتہا پلے تاہاں بڑڑ کہاں یہ چاہتی ہے آپ کی اکی ضرورت کی جانتا ہے آئید 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 ابرا میرے آئید 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 میں نے میں نے جیسو میں نے تم میرا موہ کالا کرایا اور میرا سامنے ہی کرو گلانجڑیاں کرایا بیٹا تیرا موہ نہیں کالا ہوایا تو شروع تو ہی کالا اچھا تیری زبان بھی کالیا تو تیرا تالو بھی بیکیا بھی کالا تو موہ کالیا نا کشید نہیں ہوند بیل کالا ہونا چاہیدہ اج زبا تو ملو پیوک او باب ایدی چینی بھنگ گئی ایک منٹ ایک منٹ اینو میں ہمارا کار دپا تھی بھٹے ہو چینجدی چینج دی پیوک ہے کون کوئی سا رہی ہے کیا پادیت ہی لئے ہو کیا رہی؟ اپنا پہ ریدہ مڈانا دی تیری سیٹنگ چلنی پیائی سا کھا کہ اپنا پیچ اپنی ابی آب پیچ سا جو تو سا نی مہا پیچ ہو ٹھیک ہے اتنی باری رشتی دی غال کرنا این اینا آبچ سیٹنگ ہوگی اوہ عبیم ایک سا ہی سادھی نہیں پا پا پینوں پشنا کہیں اگر شادی کر لیے تو مسلا کیا آپ لوگ بھی کر لیں میری ماں نے جیڑے بندینا بیا کیتا ہے اس نے وہ کڑی ہے اس رشتے ناں تا مانی پین بناتی ہے ایلی خوشنا کا میں تری امدی نی آؤ منگا دا ترجمان ہے جو رفت اہاں پوتر گستانا کا ہسی خوشی اپنی ماں نو میرنا توڑ دے اچھا چلو جی انہیں لوکان دے سامنے میں کینڈ ہیں اٹھ کے لیا کے توڑ جے لیا جاں گا تے تیری بچہ ایک میٹا آگا ایجی خوشی رہا ہے ایسی تو تم میٹا آنی جا رہا ہے تو پیچھے اپنے میاں کے بھاگی کیسے ہو ملکہ انہوں سے پتا لگیا ہے کہ نشہی جڑ�ے گٹر لیا کے کیمین آسکے آج میں بابا میری مہنگوں لے آگے ناکھنے چلے پاپا جو آج آپ کی ساری رسمیں میں کروں گی آپ دونوں کی شادی میں کروان گی ٹونی نے جو جوڑا میرے لیے بھیجوائے ہے وہ میں آنٹی کو پہنا دوں گی میرے بازوہ پر نیٹ لونی آن جوڑا چٹے رنگدہ ہوئے گا لال کلر کا جوڑا جو ٹونی نے میرے لیے ہے وہ میں آنٹی کو پہناتی ہوں آنٹی آج سے میری ماں ہے جو آڈیاں رسمیں کرے گی مہا دیا خسمہ پہ میں کرتا ہوں آڈیاں شادی دا رینجمنٹ میں آڈا کاٹ چھپو آسا کہ حضرات ماری ماں ہو دی چاچے اچانکنا شادی ہو رہی ہے انہ دی داپتے کلیمہ بہت دالے دین شام چار وجہ ساڈی ذاتی رہائش تو اٹھائی جائے گی ایٹی کہی جانا کا کا چو دے جانا تیری امینو سلاحی مشین فٹا فٹ مل جائے اٹھ میں ان سلاحی مشین دلانی خوش آمدید آپ دیکھ رہے تارو سے کرے باتیں فارس بیک صاحب یہ بتائیے ان میں سے کون سا ایسا ہیرو ہے جس پر آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا گانا پچھر آئیز ہو میرے پاس اپشنز بہت سٹرونگ ہیں بڑے اچھے ہیں سوچ سمجھ کے جواب دیجئے گا بیلال اشرف، فہد مصطفیٰ، دانش تیمور مجھے شکلے دکھائے ہیں مجھے تو پتہ نہیں کون کون کیا ہے بلال اشرف، فہد مصطفیٰ صاحب بردانش تیمور صاحب آپ لوگ اپنے آپ کو پاکستان فلم انسٹری کا سٹار سمجھتے ہیں ہمارے پاس اتنے بڑے سوپر پلی بیک سنگر موجود ہیں جنہیں پاکستان فلم انسٹری کو اتنا سارا میوزک دیا سارے ہیروز پر موسٹی جو ان کی آواز پر ٹرائز ہو چکی ہے مگر مجھے اتنی حیرت ہوئی سنکے کہ انہوں نے آپ کے نام سننے کے بعد بولا ہے مجھ ان کی شکلیں دکھائیں مجھ ان کے نام سے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہیرو بھی ہیں جن کی آواز سے پاکستان کی فلم انسٹری کے ہیروز بنائے وہ ابھی جو یوت کی جو ہیروز چل رہے ہیں جن کو آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بہت بڑے نام ہیں تو وہ آپ کو جانتے تک نہیں ہے کوئی نام ہی بنائے اپنا آپ بتائی ہے کہ میڈیا میں آپ کو شادی کرنے کا موقع میں لے رہا تو آپ شادی کرنے گی کسی ڈیریکٹر ایکٹر یا کسی سنگر سے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے سنگر سے بھی نہیں کرو گی ہمارے خانسنے کا بھی کوئی خائدہ نہیں ہو گئے مجھے دیکھیں میں دو چیز ہیں سنگر بھی ہوں وہ انہیں بیا کرنا ہے کہ انہیں انڈر پاس پر وہ ہونا ہے تو پر کس سے شادی کرنا چاہتی ہے کیا کرے وہ پانڈت ہوتا ہو نہیں پانڈت ہی نہیں ہے دیکھ کے آگے دھمال کرتا ہو ایڈکیٹی ٹھو ایڈکیٹی ٹھو ہے بار پر کہہ رہا ہے اسے اببو بھی کہہ رہے ہیں یہاں پہ سنگر نا تو فین پالنگ فیم وہ اگر سنگنگ چھوڑ دے تمہارے لئے پھر فیضا جی سوری میں سنگنگ نہیں چھوڑ سکتا ایڈکیٹی ٹھو ہے تو پہلے ہی ختم ہو گئی پھر اب میں کہاں سے لاؤں گی بہن تمہارے لئے رشتے آ رضا میں تمہاری خاطر سنگنگ کیا اپنے گیارہ بچے اور دو بیویاں چھوڑ سکتا آہ دیکھیں آئی بابا ساڑھے بچے انہیں ملتاں جلسچ کنی رونک لائی ہے آہ تو اڑھے بچے انہیں رونک لائی ہے تسی دو انہیں دیڑی لائی ہے در فٹے موت یہ پڑھ لیاں جی ہیں ہرے چنہ جی ہیں پھوپیاں مر گئیں ہیں روزوں نے کپڑے پا کے آیاں جن بابا ٹرین دے بیچ بیٹھا دے ایک دم بابی نے کھاپا آتی ہو میں انہا ہو گیا میں انہا ہو گیا نال دے بندے نے تھپڑ ماریا انہیں کہا سرونک جگہ ڈی واڑ گئی ہے آہ بابا آہ جی زمان نے دا بے بکوپا اچھا جی انہوں ایک بندہ کہن دا یار چی تو ریل گڈی ہوں دیا فاتکو باندھ کردن دیا کہن دا ایس باہ سر کردن دیا کہ گڈی شہر چینا پڑھ چی بیٹھا آہ جاہو لال کپڑے والا نہیں انہیں لکڑا پڑنے ہوں دے کوارڈی نہیں استعمال کردن اپنے ناکنو اینجانگی آہ بابا یہ دا کل لینہ دے توریا جاوی میں ہے اکھا یہ دکھو توریا جان رہا ہوں کہا میرا اببا گینڈ دے بھی لیندی آیا لیندی آیا آہ سرچہ جان دے بیچھا تکھٹکے تو موکڑ کے انہا ہے جان دے نی اتی چلا گیا دیکھو بندے کیڑیاں لگ رہنے نالدے مدنے ماری چپیڑ کہندے ہو کیڑیاں ہی نجاز یہاں لیوڈیاں ہی نہیں پھائیں مولا جائے ٹھیک ہی ہی دارے در نا ویڈی لیا کے چھاتے جا رہے ہیں میں نے کہا ویڈی نو چھاتے کیوں چڑھا رہے ہیں کہندے ہی چھوڑی ہوتے پہ ہی ہے اور دکل انہ دے نالدے نے ویڈی کی تھی تے گوشت لینڈ چلا گیا وہ کہندے جا شاپر لیا کے آ چھتاں دے پاہنوڑا لیا گیا ایک ہوں بھی سیانے سی انہا نشاپرنو سیکھ لیا کے جو انہاں ہو گیا بچے کبوٹی پاک دیتی بابا ہنجی ہاتھ دے بے سیکل دی بریک پھاڑک دے ڈانس کر رہے ہیں میں کہا بابا ایک ہی کہندہ بریک ڈانس اے اٹھو کو لکھ جگا لنگ ہے دے بچے کھٹنڈا ہے انہ میں انہوں بھی کھڑا انہوں نے کہا جی آپ تو بڑی عمر کے ہیں کہندہ عمر میری بڑی ہے اکل میری بچگان نہیں ہے ایک ہاری بابا نان سٹاپ چھ بیا گیا اچھا تیئیسو رویہ کرایا لیا کے واپس آیا کیوں؟ میں کہا تو جانا کیتا اسے نان سٹاپ چھ بیا گیا کہندہ شدرے لیڑا سی ہے انہوں کراچی لیا گیا آردگول بھی ٹرین چلا ہوندہ اچھا انہوں نے پوچھا میک مہنے بھی ٹرین کھو بڑی کہندہ بندہ آن لگا سی کہندہ بندہ دے دینا سی کہندہ بندہ ادھر کماتا لوں گیا انہوں نے بچھا ہے انہوں نے بچھا ہے جانا ہونے بندہ مارتا اسے کسی را انہوں نے پوچھا ہے تو ٹیسو بندہ مارتا اسے انہیں راشیز ٹرین انہوں بڑی کہندہ جی بندہ تھلے کے انہوں نے لگا سی کہندہ گنہ تو بندہ تھلے دے دے دینا یہ بندہ راشا لوں گیا سی ایک ہے ہاں اچھا ہے نان کو Realty خانی تو انہوں نے کہا نہیں ہے جڑا ہے اچھا ہے وہ گل آ گیا کہ پھر جڑا والا جا او بس واپس آئی تے دعائی کر کے کھانی کہنی ڈاکٹر نے کہا سی جڑا مالا ہے تے دعائی کھا لائیں اے پتنے میں تیرا بھوم ہو گیا اے تھانے گیا رپورٹ لی خان تے تھانے آلیا نے کیا کہ تیرے کو الکی ثبوت ہے کہ بکرا تیرا سی وی کے نئی کہندہ نئی یقین آرہیا تے کارا آکے پٹھے وی اکھ لو باجی نربل بھی ایک منٹا تنگ کردہ سی تے آپ نے جتیلا کیا اے سید وی اکھا ہی میری جتیرا لوکے نا دوستیاں ہلے ہو یعنی بھٹی کام پہلے ہی جو کو گانت ماند ہوندہ تے باجی انہیں کام تے ننا پہلے بابا پہلے باکسر ہوندہ سی ایک باکسر نے لڑائی ہو جو انہیں چنگے کی تھونے پنی مکہ مار مار کے دا موں توڑتا تو در انہیں لڑنی رہی آ رہیں گے چو بارات کٹ کے کہہ رہے help me help اب ایک کام تو کرو سرہ ناظرین سنتے ہیں کچھ منفرد سی خبریں ہمارے شو پہ ہمیشہ کی طرح ہوتی ہیں کچھ عجیب و غریب خبریں آج نرمل کون کون سی خبریں لے کر آئی ہو سناو ذرا بھارتی دھولن نے اپنی شادی میں روایتی لہنگا پہنے کی بجائے پینٹ کوٹ پہن لیا سیم چاچیلی سٹوری چاچے نے بھی اپنے بیعت لہنگا پایا سی چاچی نے توتھی کرتا توتھی کرتا صرف ایس کر کے پایا سی چاچے میں گڑا بہت دیرے دکھو رہنہ اہاں انا دیا رسما بھی پوٹھیا آئی ہاں چاچے دولی لے کے آئی چاچے دولی چھ بیان لگا روے میں نہیں جانا امی جی میں ترکھنے کے نہیں جانا چاچے دولی کے وڑا نہیں نسی دیا چاچے نے دو چپیڑا تے ایک تھوڑا مارے تے اندر گیا انا دیا تے ساری رسما پوٹھیا آئی ہاں رسطی ٹیم چاچا پراہت لے کے چول سوٹ رہا سی تو چاچے دی موں دکھائی چاچے دے دوست کر رہے ساں میں اندھی آلی رانو چاچے میں اندھی لاغ ہے تو کونڈ کٹ کے بیٹھا سکھا رہے تو چاچے خوز رہنے چاہ رہے سی ملے تے آگے چلو امریکہ میں بارہ سنگا شکاری کی رائیفل لے کر بھاگ گیا راشد کمال بھی بڑا بڑا شکاری ہندہ سی اچھا جیڑے جنگل چا جاندہ سی رانو پہ ریفل بھی کھول لیندے سی انہوں چپیڑا بھی مار دے سا آر راشد کمال ایک دن جنگل چا بھاگ گے رو ہندیا سی اچھا میں کہ کی ہویا باندر میری بندوق بھی کھو کے لائے گے تو نالے میری نکلا بھی لائیا میں باندرہ نے کچھیا میں کیا تسی دی بندوق تے کھولیا یا نکلا کے لائیا پھر کہندا جی ایک باندر نے روڑا پا آتا سی کیوں باندروں سارے کٹھے ہو گیا ہوتا انہوں بڈا باندر وہاں ہی اے راشد کمال شکارتے گیا این نے جانور اے دی گولی نل نہیں مرے جنہیں دی بو نل مرگے مولا جاں ڈھرے کمیں بچے ہیں بھارت میں شرابی پائلٹس کی تعداد میں اضافہ اے جڑے شربتے کھانگ پی کے جازے دوندے نے پائلٹ ہونا دا جاز بھی انجی جندہ ہے گا آئے 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 جا آج لینڈنگ کارتا ہونا کہاں دا نا بابا جی اتر جائیں گے نئیں اچھا اتھے تے پائلٹ جیڑے نا اے شربتے کھانگ پی کے جازے چلاں دے اتھے لکشمی چانک پول دے تھلے کے نے جا ہی رہا تیپے جیڑے پائلٹ شربتے کھانگ پی کے جازے دوندے اونا دا جازتے گانے کا ہوں دا نا آلاآلاآواہ ماہ region رات الا آ magical انشائی جوا جو آکے ہیں جا کر کے لگ دا ہورا اس ماہ سماٹ جا ڈاو بیضہ погائے ہونگے نشے دے ویچے توت نشے ہی ڈیرہا مالے مزر پیاں اے کند پیاں 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 میں نوہر پیاں جدو ایف جہاز دے پسنجر دوسرا جہاز سے بیٹھتے ہونگے تے پائلٹس اے گانا گاندے ہونگے دولا سانوں پیاں دیاں نشے ہندے لاکے دے ہونے ساڑے جاہاز دے ہونے ساڑے جاہاز دے ہونے ساڑے جاہاز دے ہونے ساڑے جاہاز دے ہونے ہم نے پروگرام میں بہت اچھا میوزک سننا ہے ہم چاہتے ہیں تم لوگ یہاں سے چلے جاؤں میں تیری گالا کدھی نہیں سی منانی جے میری منگے ترنا ہی ہون دیتا